ایک جماعت کو بھیجتے تھے ایک لشکر کو لشکر کے امیر تھے ساریا صبح سے لڑتے تھے لڑتے تھے دو پھر کے وقت میں خریب تھا تشمنہ حملہ کرنے کے خریب آگئے حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں دوستو تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے ہندوستان کے اس زمانے کے بادشاہیں بھی دیکھیں کہ چاند دو تکڑے ہو گئے حیران ہو گئے کہ اس زمانے میں کھیرلا کا بادشاہ بھی یہ منظر کو دے کر مسلمان ہو گیا موجزہ کس کو کہتے ہیں موجزہ موجزہ کرامت چادو موجزہ نبی کے ہاتھ سے اقل کے خلاف کوئی کام سادر ہونا جیسے سمندر میں رستے بڑھ جانا انگلی کے اشارے پر چاند کے دو تکڑے ہو جانا روبا ہوا سو سورج کو واپس کرانا یہ نبی کے ہاتھ میں ہو اس کو بولتے ہیں موجزہ کیا بولتے ہیں موجزہ کرامت کسے بولے تو اولیاء اللہ سے اقل کے خلاف کوئی کام سادر ہو جیسے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے ایک جماعت کو بھیجتے تھے ایک لشکر کو لشکر کے امیر تھے ساریا صبح سے لڑتے تھے لڑتے تھے دو پھر کے وقت میں خریب تھا دشمنہ حملہ کرنے کے خریب آ گئے حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں ساریا ہزاروں میل دور ہیں ممبر پر کھڑکو تھے اللہ سامنے سکین لے لکا گیا بلکل خریب ساریا جبل 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 پیچھے 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 بولے پاڑ کے پیچھے پاڑ کے پیچھے فوراں اٹریکٹ ہو گئے کون وہ صحابی جن کا نام ساریا حالانکہ انہوں کے سامنے نہیں تھے ہزاروں میل دور تھے ایک تجربہ انداز کے اتبار سے بولتا ہوں یہاں سے مدینہ پلی محض سمجھو نہ ایک اقزامپل کے دور پر اداہ رانے کے دور پر بولتا ہوں پلی محض یہاں سے وہاں تک فونہ کا زمانہ بھی نہیں بات پہنچانا کا دو ایک مہنے کا سفر ہو جاتا لیکن حضرت اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کرامت صادر کر آیا کہ آپ ممبر پر کھڑے کھڑے آواز لے گا ساریاں جبل جبل پاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے واسطے تمہارے اوپر اٹریک کرنے کے واسطے فوراں انہوں چھوکر نہ ہو گئے وہ صحابی یہ کیا عمل ہیں اس کو بولتے ہیں کرامت اولیاء کی کرامت بھی سچ ہے تابعین سے بھی کرامت ہوتی تبہ تابعین سے بھی صحابہ سے کسی چیز ہے جادو کسی چیز کیا ہے جادو اگر کافر سے جادو ہوتو کافر سے بے ایمان سے اللہ کے دشمن سے اخل کے خلاف کوئی کام صادی رہو اسے بولتے ہیں جادو جسے ہم لوگاں دیکھتے رہتے ہیں وہاں چیز بدل جاتی موجزہ کرامت اور جادو میں فرق کیا بولے تو موجزہ اور کرامت میں چیز بدل جاتی لیکن جادو میں چیز بدلتی نہیں مثلا جادو جو ہوتا وہ ہمارے انکھوں پر ہوتا وہاں تک ایک رون رون پھجدال دیں وہ رون کے اندر کہتے ہیں لوگاں ہیں کہ ان پر جادو کا اثر ہوتا اس کے بعد جو لوگاں ان پر جادو کا اثر ہوتا نہیں سو میں کے نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے موجزہ سردانہ نبی کے دشمنہ دین کے دشمنہ آ کر بولے جن میں ابو جہل بھی تھا آز بن وائل بھی تھا اور بھی دشمنہ تھے کہنے لگے کہ ہم آپ پر اسلام لانا بولے تو آپ پہ چاند کو دو ٹکڑے کر دینا چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا چاند جب دو ٹکڑے ہو گیا تو ہمیں اسے دیکھیں گے آپ پر اسلام لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیے اور اللہ نبی کی دعا کو رجٹ نہیں کرتا رد نہیں کرتا آپ نے چاند کے دو ٹکڑے انگلی سے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے مکہ میں دو پہاڑا ہیں ایک جبل ابی خیص جبل قیقا دو پہاڑا ہیں یہ دو پہاڑوں پر دو ٹکڑے ہو گئے سو میں آری بات میری ہیں مکہ میں دو پہاڑا ہیں دو پہاڑوں کی طرف دو ٹکڑے آگئے کس کے ہیں اب وہ لوگاں چپڑا لے لکھو ہنگیاں کو لگن لے نہ گئے اچھا کیا ہمیں دیکھتے سو کیا تو گڑور نہیں نا یا ہمارے ہنگیاں کو کیا تو یہ ہو گیا کیا دیکھتے تو نہیں گھوٹ دیر تک چاند کے دو ٹکڑے پہاڑ کے دو طرف ہیں ایک جبل ابیقہ اس کی طرف ہے ایک جبل ابیق جبل خیقہ کی طرف ہے جو مکہ میں دو پہاڑا اب یہ لوگاں آپس میں بولیں ہو سکتا اسے جلدی مانو نہ کوئے ہمیں مکہ سے باہر دور دور تک دور دور تک لوگوں کو معلوم کریں گے کیا یہ صحیح ہے کیا منظر تو بہت دیر کے بعد لوگاں بہت دور دور سے آنے کے بعد پوچھیں کیا بھئی آپ لوگاں اس چاند کو دو ٹکڑے پوتے دیکھیں کیا کہنے لگے ہاں ہاں دوستو تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے ہندوستان کے اس زمانے کے بادشاہیں بھی دیکھیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے حیران ہو گئے کہ اس زمانے میں کھیرلا کا بادشاہ بھی یہ منظر کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ واقعہ حصہ ہے پوچھا اس زمانے کے کاہنوں سے ستاروں کو دیکھ کر غیبی بتے بنانے والے یا جن کو علم رکھتے ہیں آسمانی کتابوں کا کیا ایک حصہ بولے تو آخری نبی کے ہاتھ میں چاند کے دو ٹکڑے ہونا ہے جس کو موجزہ کہتے ہیں کہ وہ موجزہ صادر ہوا ہے کہ موجزہ ہوا ہے اس زمانے کے لوگاں بھی یہ منظر کو دیکھ کر اس موجزے کو دیکھ کر نبی کے اس موجزے عمل کو دیکھ کر انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا لیکن مکہ میں رہنے والے ان کے اسلام کی توفیق نہیں محروم ہو کر مر گئے تو دوستو اللہ نے نبی پاک فعال صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہزاروں موجزے عطا فرمائے شاعر کہتا ہے نا اس نے یوسف دمے عیسی یدے بیزا آنچ ہما دارن تو تنہا داری پیغمبرہ الگ الگ موجزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام نبیوں کے موجزے عطا فرمائے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورتی دیا عیسیٰ علیہ السلام کو مادر ذات اندوں کو ہاتھ پھیرتے تو دیکھنے والے بن جاتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ موجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا فرمایا یہ الگ الگ پیغمبروں کو اللہ نے الگ الگ موجزے عطا فرمایا یہ تمام موجزے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگاں اسے دیکھیں آپ کو سچا نبی مانیں سچا رسول سمجھیں نبی کے موجزوں میں سے ایک موجزہ قرآن بھی ہے دوستو اس لئے ہم لوگا ہمیں نبی کو سچا ماننا نبی سے سچا عشقہ میں ہونا نبی کے اخلاق ہمارے اندر آنا میں چاہتا ہوں دنیا میں اچھا انسان بنوں ہیروہوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں دنیا داروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں مالداروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں لیڈروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں دنیا کے سائنس دانہ سمجھداروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیوی تچری طرح پڑھو آپ کی زندگی کو پڑھو ہم وہ چیزیں ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں سمنہ آئے کی نہیں اس لئے ہمیں نبی کے زندگی سے ہمارا ہونا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ہزار بار مشوئے ہم دہنزہ مشک گلاب ہنوز نامِ تُوکو گفتن کمالِ بے عدلیت شاہی بولتا ہے ہزار بار بھی میں اپنے موں کو مشک گلاب سے دھون ہزار بار بھی میں اپنے موں کو مشک گلاب سے دھون تب بھی اس موں سے نبی کا نام لینا ابھی کمالِ بے عدلیت شاہی بھی ہیں اتنے اونچے اقلاق والے ہمارے نبی ایسے اونچے صفات کو پڑھنا اسے عملی طور پر ہمیں اپنی زندگی میں لانا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی تحفیق عطا فرمائے